السلام علیکم پولیٹیکل لوجک میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم انگلیش فلوسفر تھومس گرین ہل کی پولیٹیکل فلوسفی کو ڈسکس کریں گے تھومس گرین ہل جو کہ ایک انگلیش فلوسفر تھے انہیں اٹھارویں صدی کا ایک نامور مفقر جانا جاتا ہے گرین نہ صرف لبرالزم کے خلاف ریڈیکل مومنٹ کا حصہ رہے جو کہ ڈیموکرائٹک ریفارمز کے لیے شروع کی گئی تھی بلکہ وہ ٹیمپرنس مومنٹ کے بھی سپورٹر تھے جن کا ماننا تھا کہ شراب نوشی کے استعمال اور اس کے کاروبار پر مکمل پابندی ہونی چاہیے گرین کے سیاسی نظریات میں سوشل لبرالزم کافی مقبول ہوئی آج کی ویڈیو میں ہم گرین کی ارلی لائف پر بات کریں گے یورپ اور بالخصوص برطانیہ میں انڈسٹرل ریولوشن اور اس سے ہونے والے نقصانات پر روشنی ڈالیں گے اور اس کا گرین کے ذہن پر ہونے والے اثرات پر بھی بحث کریں گے اس کے علاوہ ہم ان کی سیاسی نظریات کو ایک ایک کر کے سمجھیں گے تھومس گرین ہل 1834 میں انگلینڈ کے شہر یورک شائر میں پیدا ہوئے ان کے والد انگلیکن چرچ کے مقرر کردہ پادری تھے جن کے چرچ آف انگلینڈ سے گہرے تعلقات تھے بنیادی تعلیم گرین نے اپنے والد سے گر ہی میں حاصل کی پھر 19 سال کی عمر میں انہیں آکسپورٹ کے بیلیل کالج میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لئے بھیجا جہاں انہوں نے اپنی بقایہ زندگی بسر کی اپنے مطلوبہ مزامین میں وہ نمائع کارکردگی دکھانے میں ناکام رہے لہٰذا انہوں نے سیاست میں دلچسپی لینا شروع کر دی اور کالج سطح کی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا اٹھارہ سو ساٹھ میں وہ بیلیل کالج کے ٹیچر منتخب ہوئے اور اٹھارہ سو اٹھتر تک وہی بطور ٹیچر اپنی خدمات انجام دیتے رہے انہیں فلسفہ میٹا فیزکس اور لوجک کے لیکچر کے طور پر اپوائنٹ کیا گیا تھا بطور ٹیچر انہوں نے خود کو بہتر انداز میں اسٹیبلش کیا جس کی وجہ سے انہیں کافی مقبولیت حاصل ہوئی انہیں پبلک افیرز میں بھی خاصی دلچسپی تھی اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے لبرل پارٹی جوائن کی جس کی وجہ سے ان کی اکیڈمک اور سیاسی اندگی میں ڈرامائی تبدیلیاں رونما ہوئی اٹھارہ سو بیاسی میں گرین کو خون میں پوائننگ کی وبا لاحقوی جن سے ان کی موت واقع ہو گئی اور وہ بھی چھالیس سال کی عمر میں اگر گرین کے تصانیف کی بات کی جائے تو انہوں نے کئی ایسیز لکھیں ان کے لیکچرز کو مجموعہ بنا کر ان کے انتقال کے بعد شایع کیا گیا جن میں پرولگمینا ٹو ایتکس اور لیکچرز آن دی پرنسپلز آف پولٹیکل ابلگیشنز شامل ہیں اس ویڈیو میں ہم انہی دو کتابوں میں شامل ان کے نظریات پر گفتگو کریں گے گرین کے فلسفے کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم جانے کے انڈسٹریل ریولوشن کیا تھا اور اس نے انسانوں کی زندگی پر کس طرح اثرات مرتب کیے سن اٹھارہ سو میں زرات اور دستکاری کے شعبوں میں تیزی سے ترقی ہونا شروع ہوئی جو بعد میں نئی مشینریوں کے احجات سے شہروں میں انڈسٹریل ریولوشن کے صورت میں تبدیل ہوئی انڈسٹریل ریولوشن کا لفظ تو بنیادی طور پر فرانسیسی مفقرین نے استعمال کیا تھا لیکن اسے شورت برطانوی معاشی تاریخدان آرنلڈ ٹوائن بی نے دلوائی اس انقلاب کا آغاز دراصل ذریع انقلاب سے ہوا کیونکہ اٹھاروی اور انیسویں صدی کے دوران فور پروڈکشن میں تیزی سے اضافہ ہوا جسے نہ صرف عوامی ضروریات پوری ہونا شروع ہوئی بلکہ امپورٹ اور ایکسپورٹ میں بھی خاطر خواہ اضافہ دیکھنے کو ملا اب کھیتوں میں فصلوں کی کٹائی یا دیگر کاموں کے لیے انسانوں اور جانوروں کی جگہ مشینوں کا استعمال ہونا شروع ہوا جس کا نقصان یہ ہوا کہ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع کم ہونا شروع ہوئے لہذا لوگوں نے شہروں کا رخ شروع کر دیا جہاں انہیں فیکٹروں میں کام کرنے کا موقع مل سکے بہترین داتوں اور فیول یعنی کوئلہ اور پیٹرول وغیرہ کے استعمال نے انڈسٹریلائزیشن کے عمل کو مزید تیز کیا جب سٹیم انجن دریافت ہوا کیونکہ یہ اسی فیول سے چلتی تھی اور ان سے لوکوموٹیو اور فیکٹریاں فیکٹریاں نے مزید اپنے پروڈکشن کے عمل میں تیزی لانا شروع کر دی اسی طرح سٹیم انجن میں جو فیول استعمال ہوتا تھا وہ کوئلہ تھا جبکہ اسے بنانے میں آئرن یعنی لوہے کا استعمال ہوتا تھا اس لیے ان ریسورسز کی ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہوتا گیا سڑکوں نہروں اور شہراؤں کی تعمیر نے بھی برطانیہ میں ڈرامائی تبدیلیاں رونوما کی کیونکہ ان کے ذریعے سامان کی ترسیل کا عمل ایک جگہ سے دوسری جگہ کم وقت میں ممکن ہو پاتا تھا لیکن اس کے منفی نتائج اس سے بھی زیادہ خطرناکتے جتنے اس کے فوائد تھے جہاں سرمایہ دار طبقہ انڈسٹریلیزیشن سے جولی بھر بھر کے پیسہ کما رہا تھا وہی مزدور طبقہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا تھا ان کی کنڈیشن اس قدر خراب تھی کہ انہیں نہ پینے کا صاف پانی مہیا ہوتا تھا اور نہ ہی خوراک ہائیجینک ہوتا تھا گلی اور کھوچے گندگی کے ڈھیر سے بھرے ہوتے تھے فیکٹریوں کے دوئے نے ماحولیات کو بھی آلودہ کر دیا تھا اسی طرح ٹیکسٹائل انڈسٹری پر بھی پروڈکشن کا عمل تیز ہوا جب سپننگ میول یعنی چرخے کا استعمال اب پاور لوم کے ذریعے ہونا شروع ہوا جس سے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بھی پروڈکشن کا عمل تیز ہوتا گیا اس کا سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ ورکرز سے کام تو لیا جاتا تھا مگر ان کی صحت اور سیفٹی کا کوئی انتظام نہ تھا انہیں کم معافضے میں زیادہ کام کرنا پڑتا تھا جبکہ سختی اس قدر ہوتی تھی کہ ورکرز کو سانس لینے کی بھی اجازت نہ ہوتی تھی اٹھارہ سو پچاس کے بعد لوہے کی سنت بھی ترقی کرتی گئی جب ہنری پیسے مرنے سٹیل بنانے کا نیا پروسیس اجاد کیا لوہا اور سٹیل چونکہ اہم مادنیات تھے جہاز سرانی کی سنت میں مشینجری کی تعمیرات کے لیے اس لیے اس نے بھی ایک اہم کردار ادا کیا انڈسٹریلیزیشن کے پروسیس میں گاؤں اور دہاتوں میں مزدوروں کی ضرورت کم سے کم ہوتی گئی لہٰذا لوگوں نے اب شہروں کا رخ شروع کر دیا اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ سترہ سو پچاس میں برطانیہ کی پندرہ فیصد آبادی شہروں میں رہتی تھی مگر انڈسٹریلیزیشن اور انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد اب انیس سو آتے آتے صرف پندرہ فیصد آبادی دہاتوں میں رہ گئی تھی اور اس وجہ سے غربت اور لائف سٹائل کی کوالٹی میں بے پناہ گراوٹ آنا شروع ہو گئی کیونکہ آور پاپولیشن کے باعث ٹاؤنز کو منج کرنا اب آسان نہ تھا برطانیہ بنیادی طور پر انڈسٹریل ریولیوشن کا مرکز تھا اور ایک لمبے عرصے تک یہ یہی تک محدود رہا کیونکہ ایک وجہ یہ تھی کہ برطانیہ ہی ایک مچیور انڈسٹریل معیشت تھی اس دور میں دوسرا یہ کہ ان کے پاس وسائل کی بھی کمی نہ تھی کیونکہ انہیں اپنی کالونیاں جن میں ہندوستان افریقہ اور دیگر کالونیاں بھی شامل ہیں وہاں سے پیسہ اور رو مٹیریل بروقت اور لا محدود تعداد میں مہیا ہوتا تھا لیکن انیس سو تک امریکہ فرانس اور جرمنی بھی انڈسٹریلائزد معیشتیں بن جو کی تھی اور ان ممالک میں بھی لبرلزم کے اثرات نمائی ہونا شروع ہو گئے تھے امیر اور سرمایہ دار طبقہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا تھا اور غریب مزید غریب تر ہوتا جا رہا تھا اور اسی لبرل سوسائیٹی کو ختم کرنے کے لیے ریڈیکل مومنٹ کا آغاز ہوا جو پری کرسر تھا سوشل لبرل سوسائیٹی کا یہ تحریک فرانسیسی انقلاب سے متاثر ہو کر شروع ہوئی اس تحریک کے بدولت برطانیہ میں چارٹرز تحریک آغاز ہوا بیلجم میں 1830 کا انقلاب بھی اسی نظریات سے متاثر ہو کر شروع ہوا جن کا بنیادی مقصد جمہوریت کی بحالی اور معاشی استعقام لانا تھا گرین دراصل ٹاؤن کانسل کے منتخب رکن بھی تھے جس کی وجہ سے انہیں لندن کے قربت زدہ علاقوں میں وزٹ کرنے کا موقع بھی ملا انہیں وہاں دیکھا کہ سرمایہ دارانہ نظام کے بدولت عام لوگوں کی زندگیاں کس قدر بری طرح سے متاثر ہوئی تھی جہاں شہروں میں لوگوں کی زندگیاں متاثر تھی وہیں فیکچیوں سے نکلنے والے فضلے اور آلودہ پانی سے فصلے بھی آلودہ ہو چکی تھی ایک مثال ہم یہاں کراچی کی دیتے ہیں کہ حالیہ ایک ریپورٹ میں معلوم ہوا تھا کہ ملیر ندی کے پاس کئی فصلے اگائی جاتی ہیں ان میں حفظان سہت کے حوالے سے خطرناک قسم کے کیمیکلز موجود تھے جس پر اس وقت کی عدلیا نے نوٹس بھی لیا تھا کیونکہ وہاں سے ہزاروں ٹن سبزیاں کراچی کی سبزی منڈی تک فرام کی جاتی تھی یہی حال لندن اور برطانیہ کے دیگر انڈسٹریل شہروں کا بھی تھا گرین نے اخلاقیات اور معاشی نانصافیوں کے درمیان تعلق بھی دریافت کیا کیونکہ معاشی بدحالی ہی انسان کو غیر اخلاقی سرگرمیاں کرنے پر مجبور کرتی ہیں گرین نے بھی اپنا سیاسی فلسفہ انہی حالات کو دیکھتے ہوئے پیش کیا جو چاہتے تھے کہ ایک ایسی سوسائیٹی عمل میں آئے جہاں غربت کا خاتمہ ہو اور اس کا حل نہ ہی کمیونزم سے ہوگا اور نہ ہی لبرل معاشرے میں رہ کر ہوگا ان کا ماننا تھا کہ لبرل سوسائیٹی کا خاتمہ ہی غربت کے خاتمے کے لیے ضروری ہے انہوں نے اخلاقیات سیاست اور معیشت کو الگ الگ چیمبرز میں نہیں رکھا بلکہ ان کے فلسفے میں یہ تینوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ان کے مطابق غربت کے خلاف جنگ ہی انسان کو آزاد بنا سکتی ہے اور یہ جنگ صرف ریاست ہی لانچ کر سکتی ہے گرین اور ان کے کچھ اہم ہمخیال احباب پر یونانی مفقرین کا بھی خاصہ اثر تھا ان کی آئیڈیلسٹ خیالات نے گرین پر کافی اثر چھوڑا تھا اس کے علاوہ گرین ہیگل کی میٹا فیزیکل ہسٹوریسزم سے کافی متاثر تھے ان کی تھیوریز میں روسوں کے خیالات جیسے کہ ان کی تھیوری اوپویل بھی نمائی دکھائی دیتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے جیس مل کی انڈیویجویلزم یعنی انفرادیت اور جیریمی بینتم کی یوٹیلیٹیرینزم کی بھی مخالفت کی بات کریں اگر گرین کے نظریہ فریڈم کی تو اس میں نیگٹیو اپروچ نہیں دکھائے دیتا ان کا مانا تھا کہ آزادی بندش یا جبر کی غیر موجودگی کو نہیں کہا جاتا ان کی نظر میں آزادی ہرگز یہ نہیں کہ ایک شخص کے آزادی دوسرے شخص کے آزادی سلپ کرنے پر منحصر ہو مثال کے طور پر اگر ایک شخص اپنے گھر میں زور زور سے گانے بجا رہا ہے جس سے اس کے پروسی کی آزادی کو نقصان پہنچ رہا ہے تو یہ آزادی نہیں کہلائے گی گرین کے مطابق ہر انسان کے اندر فریڈم کو سمجھنے کے لیے شعور یعنی کانشیسنس ہوتا ہے لہٰذا یہ کانشیسنس اس میں بیدار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ کام کون کر سکتا ہے یہ کام صرف ریاست کر سکتی ہے ایک اور مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی سگرٹ پی رہا ہے اور اسے نہیں پتا کہ یہ سگرٹ اس کی صحت کے لیے مزر ہے اور اس کی فریڈم کو خاطرہ ہے تو اب ریاست اس کی فریڈم کی حفاظت کرنے کے لیے اسے روکے گی یعنی ایسے قوانین بنائے گی کہ کوئی بھی شخص سگرٹ نہ پی سکے اور وہ اپنی کانشیسنس کو بیدار کر سکے اب تمام شیریوں کو ایک مشترکہ مفاد یعنی کومن انٹرسٹ کے کچھ اصول بنانے ہوں کے جس میں کسی کو بھی نقصان پہنچائے بغیر آزادی کو انجوائے کرنے کا موقع مل سکے اس طرح انہوں نے کہا کہ ایک طبقے یعنی سرمایہ دار طبقے کی آزادی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ ورکنگ کلاس کی حقوق کو پامال کرے اس کے علاوہ انہوں نے اپنی کتاب پولٹیکل ابلگیشن میں کہیں بھی یا نہیں کہا کہ ویلت کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے بلکہ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ دولت کو پروپرلی ڈسٹریبیوٹ کیا جائے تاکہ کسی کی بھی حق تلفی نہ ہو یا اس کا نقصان نہ ہو اس طرح آزادی حقوق اور ریاست ایک دوسرے سے جڑے ہوئے کانسپٹس ہیں اگر ریاست نہ ہوگی تو کسی کے حق کا تعیون بھی نہیں ہو سکے گا اور نہ ہی کوئی شخص فریڈم کو انجوائے کر سکے گا ان کے مطابق ہر انسان کو اپنی شعور کا استعمال کر کے کومن گوڈ کا عمل سر انجام دینا چاہیے تاکہ اس کا استعمال نیگٹیف کرنے پر برائی میں وہ ملوث نہ ہو سکے موریلٹی بھی تب ہی ممکن ہوگی جب لوگ فریڈم کو انجوائے کر سکیں گے یعنی کہ کومن گوڈ کا جو آئیڈیا ہے وہ تمام لوگوں کے لیے اس طرح ایک گائیڈ کے طور پر کام کرے گا لہٰذا ہر ایک کو اپنی کنسنٹ دینا ہوگی کیونکہ وہ روسوں کی طرح جبر کے ذریعے حکومت کرنے کی حمایت نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کے ایک کومن ویل کے تحت ایک مشترکہ آثورٹی بنانی ہوگی جو سب پر اپنا سب پر اپنی حکومت کرے گی چاہے پھر کوئی مانے یا نہ مانے حق کی بات کی جائے تو گرین نہ صرف افراد کی آزادی کی بات کرتے تھے بلکہ انہیں ان کے حقوق سے متعلق بھی فکر تھی جب انسان کا شعور بیدار ہوگا تو یقیناً اس میں آزادی کا جذبہ بھی بیدار ہوگا اور جب آزادی کا جذبہ بیدار ہوگا تو آٹیمیٹیکلی اسے اپنے حقوق سے متعلق بھی پرواہ ہوگی لہٰذا اگر کسی فرد کو اپنے حق کی بات کرنی ہے تو ایسے اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ وہ مکمل طور پر کانشس ہو اور اس کا کوئی بھی دعوی سوسائیٹی کے قائم کردہ کومن ویل کے خلاف نہ ہو اگر کسی فرد کو کسی چیز پر اپنا حق جتانا ہے تو اس کے لئے لازم ہوگا کہ تمام لوگ اس کے اس دعوی کو تسلیم کریں اور جس سے کسی دوسرے فرد کے حق کو نقصان نہ ہو یہ ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے کو شناخت کریں اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس سے جنگ و جدل اور انارکی پھلنے کا خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہر شخص اپنے ذاتی مفات کے بارے میں سوچے گا دوسرے یہ کہ اگر کوئی شخص کسی چیز پر دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لئے لازم ہے کہ وہ کومن ویل کے خلاف نہ ہو اور اسے ریاست نے ریکنائس کیا ہو مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کام کرنے کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اس کا حق ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ریاست جو کہ کومن ویل کے اصولوں کی پیرویٰ کیلئے قائم کی گئی ہے وہ اس کی تائید کرے اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو اس کا دعویٰ بے سود ہوگا اب آتے ہیں گرین کیس تھیوری آف سٹیٹ کی جانب گرین نے اپنی کتاب پولٹیکل ابلگیشن میں لکھا ہے کہ سٹیٹ کا مین فنکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ ان تمام رکابٹوں کو دور کرے جو کہ تمام افراد کے حقوق کو انجوائے کرنے میں پیدا ہوتی ہیں ان کے مطابق یہ کام کوئی اسوشییشن بھی کر سکتا ہے مگر ان کے پاس وہ اختیار نہیں ہوتا لہٰذا یہ کام کرنے کے لئے کوئی کوئی کوئیسف پاور دھرکار ہوگی اور وہ کوئیسف پاور سوسائیٹی کے اندر اور باہر مضبط کام کرے گی اور عوام کی فلاح و بیبوت کا کام کرے گی سٹیٹ کا لفظ بنیادی طور پر حقوق کے تحفظ اور ڈسٹربنس ختم کرنے کے لئے استعمال ہوا لیکن گرین کی تیوری میں ریاست بنانے کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ریاست کی جو بنیادی اکائی ہوتی ہیں یعنی خاندان ایک خاندان کے تمام افراد ایک دوسرے کے حقوق کو تسلیم کرے یعنی کامن ویل کا آغاز سب سے پہلے ایک خاندان سے ہو اسی طرح یہی طریقہ قبیلوں اور معاشروں کے درمیان ہوگا تب وہ مل کر ایک کامن لو بنائیں گے اور اس لو کے نفاظ کے لئے ایک کامن آثورٹی تشکیل لی جائے گی اس کے علاوہ سٹیٹ کے تمام قوانی جو بھی بنائے جائیں گے وہ سیکٹیڈین بہیوئر سے پاک ہوں گے یہاں پر گرین روسو کی فلوسفی سے یعنی روسو کی تھیوری آف ویل سے اختلاف کرتے ہوئے کچھ ایک نئی چیز ایڈ کرتے ہیں اور وہ یہ ہوتی ہے کہ ریاست ایسے قوانین اگر بناتی ہے جو کومن انٹرسٹ کے حفاظت کے لئے بنایا گیا ہو اسے ریاست کی فرمابرداری کرنا ہر شہری پر فرض ہوگا لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اس کی مخالفت بھی کر سکتے ہیں اگر ریاست کوئی ایسا قانون بناتی ہے جو کومن انٹرسٹ کے خلاف ہو تو اس کی مخالفت کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ گرین بین الاقوامیت پر بھی زور دیتے ہیں اور ریاستوں کے مابین یہی کومن انٹرسٹ اور بھائی چارگی کا طریقہ اپنانے کا فارمولہ دیتے ہیں جو ایک دوسرے کی ترقی میں مدد کر سکیں اسی طرح گرین نے ایک مشہور کال بھی دیا ہے کہ ریاست معاشروں کا ایک معاشرہ ہے گرین نے اپنے نظریہ سوبرینٹی میں بتایا کہ سوبرین پاور کا تصور یہ نہیں کہ وہ سب کو قابو میں رکھے اور سارے فیصلے وہی کرے بلکہ ان کے نظر میں سوبرین پاور ایک پولیٹیکل سوبرینٹی کے تحت کام کرے گا اس کا کام ایک سیفگارڈ کی طرح ہوگا لہٰذا یہ جنرل ویل کی حفاظت کیلئے ایک ایجنٹ کی طرح کام کرے گا گرین دراصل یہاں روسو اور آسٹن کی کیوریس کو کمبائن کرتے ہیں یعنی کہ اس کے پاس کوئیجن یعنی زور اور جبر کا اختیار بھی ہوگا لیکن اس کے لئے شرط یہ ہوگی کہ تمام شہریوں کا کانسنٹ یا جنرل ویل اس میں لازمی شامل ہوگا یعنی تمام لوگوں کی رضا مندی لازمی ہوگی یہاں پر بیسیکلی گرین یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سوورینٹی صرف عوام کے پاس ہوگی یعنی ڈیموکرسی ہوگی جمہور ہی سوورن ہوگی اسی طرح پراپٹی رکھنے کے حق کے معاملے میں گرین کا نظریہ ان کے تھیوری آف رائٹس سے مختلف نہیں اور وہ یہ کہ تمام حقوق کی بنیاد شخصیات کی ڈیویلپمنٹ ہے اور پراپٹی کا مقصد بھی معاشرے کی مشترکہ بہتری کے غرصے ہی ہونا چاہیے گرین کے مطابق پراپٹی مجموعہ ہے ان انسٹرمنٹ کا جسے ہر انسان استعمال کر کے ان اصولوں پر عمل کر سکتا ہے جو انسانوں کی مشترکہ بہتری کے لیے بنائے گئے ہوتے ہیں یعنی پراپٹی کا استعمال کر کے انسان ان تمام پابندیوں کو دور کر سکتا ہے جو اسے اچھائی کرنے سے روکنے کے لیے بنائے گئی ہوتی ہیں اس دور میں دو سختگیر نظریات کے حامل لوگ موجود تھے ایک وہ طبقہ تھا کہ جو کہتا تھا کہ ہر انسان کے پاس جائداد رکھنے کا حق ہونا چاہیے اور وہ اسے جیسے چاہے استعمال کرے گا دوسرا طبقہ وہ تھا جو کارل مارکس کے فلسفے کو مانتا تھا یعنی وہ چاہتے تھے کہ پراپٹی رکھنے کا قانون ختم کر کے دولت کی یقصہ تقسیم کی جائے گرین نے اس کے برعکس ایک تیسرا راستہ اختیار کیا اور وہ یہ تھا کہ ہر انسان کے پاس پراپٹی کا اختیار ہونا چاہیے لیکن اس شرط پہ کہ وہ اس سے دیگر شہریوں کی بہتری کے لیے استعمال کرے یعنی وہاں کوئی فلاحی دارہ شروع کرے یا پھر ایسا کوئی کام شروع کرے جس سے دیگر شہریوں کو روزگار کے مواقع فرام ہوں تو یہ تھا دوستو گرین کا تمام تر سیاسی فلسفہ اگر ان کے فلسفے کی آج کے دور میں اہمیت پر بات کی جائے تو اسے اکثر ممالک نے اپنایا ہے خود پاکستان بھی ایک ویلفیر سٹیٹ کے طور پر وجود میں آیا اور اس کا آئین اس چیز کی کنفرمیشن کرتا ہے کرونا وائرس کی وبا سے جب لوگ بے روزگار ہوئے تو ریاست پاکستان نے مداخلت کر کے لوگوں کی فلح کے لیے ایمرجنسی کیش پروگرام کا افتتا کیا اور ورکنگ کلاس سے تعلق رکھنے والے خاندانوں کی مدد فرام کی اور انہیں ان میں رقم تقسیم کی اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے ممالک ہیں جو آج گرین کے فلسفے کی پیروی کرتے ہیں 1942 میں خود برطانیہ میں بیورج ریپورٹ شائع ہوئی جس کے بعد برطانیہ کو ایک ویلفر سٹیٹ کے طور پر دکھایا گیا اور برطانیہ کی حکومت نے مداخلت کی مارکٹس میں اور عوام کے ویلفر کا کام کیا اس طرح 1944 میں بین الاقوامی سطح پر بریٹن ووٹ سسٹم نافذ ہوا جس کا مقصد یہ تھا کہ ریاستیں مارکٹ میں مداخلت کر کے ویلفر کے کاموں پر پیسہ خرج کرے گی تو آج کے لیے دوستو اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور تنکر کے سیاسی نظریات کے ساتھ شکریہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹس کریں اور شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ